بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرنٹس آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ پر اللہ پاکی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آمین سم آمین پرنٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کیلئے لے کر آئی ہوں ہواب میں حج کرنا یا حج دیکھنا جو لوگ ہواب میں حج کرتے ہیں یا حج دیکھتے ہیں وہ یہی چاننا چاہتے ہوں گے کہ اس ہواب کی تبیر کیا ہے اور اس ہواب کی تبیر ہر حال میں بہت ہی زبردست تبیر ہے آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میں ضرور شیئر کروں گی اور پرنٹس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اس ہواب کی تبیر کو بتانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل ڈیپینڈ پائی موڈ کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو جلدی سے سبکرائب کر لیں اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور پرنٹس ہم بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی جانب ہواب میں حج کرنا حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر ہواب میں دیکھے کہ اس نے حج کیا ہے تو حق تعالیٰ اس کے نصیب میں حج کرے گا اگر بیمار یہ ہواب دیکھے تو شفا پائے گا اور اگر کرزدار دیکھے تو کرز سے فارغ ہوگا اور اگر مسافر دیکھے تو وطن سلامتی سے واپس آئے گا اگر ہواب میں دیکھے کہ حج کو گیا ہے اور حج کر نہیں سکا تو دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی کام نظام سے ہوگا کام درست با انتظام ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہواب میں دیکھے کہ حج کو گیا اور حرم شریف میں لبائی کہتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو خوف اور ڈر ہوگا اور اگر دیکھے کہ حج اس پر واجب ہوا ہے اور جانے کا ارادہ نہیں کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس میں حیانت کرے گا اگر دیکھے کہ عرفے کا دن ہے تو دلیل ہے کہ کسی سے صلح کرے گا اور اگر دیکھیں کہ ہانا کعبہ میں نماز پڑھتا ہے تو دلیل ہے کہ بزرگوں سے نفع پائے گا اور اس کا کام بہتر ہوگا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہواب میں حج کرنا ساتھ وجہ پر ہیں نمبر ایک نکاہ کرنا نمبر دو کنیز ہریدنا نمبر تین آدل بادشاہ کی زیارت کرنا نمبر چار نیکی نمبر پانچ نیک کام کی کوشش کرنا نمبر چھے سواب کی اجرت پانا نمبر ساتھ اہل علم کی صحبت میں جانا فرنڈز آج کی اس ویڈیو کو میں یہاں پہ ہتم کرتی ہوں اگر آج کی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو میری انسی ریکویسٹر ہے میرے چینل کو ضرور سبکرائب کر دیں اور فرنڈز اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے تو اگر کوئی ہواب ایسا جو اس تبیر میں نہیں لکھا ہوا تو جو کوئی مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتا ہے میں آپ کے کمنٹ کا ضرور کوشش کروں گی ریپلائی کرنے کا اور فرنڈز اپنا بہت زیادہ یار رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اتنی دیر کیلئے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ